سامین فیراؤن کی زندگی کے بارے میں سینس دانو نے حیرت انگیز انکشاف کیے ہیں ان انکشاف سے پہلے ہماری التجاہ ہے ہماری گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا سامین تاریخ کے مشہور ترین شخصیات میں سے ایک قدیم مصر کے فیراؤن توتن خامن کو عام طور پر ایک تلسماتی بادشاگ کے روپ میں بیش کیا جاتا ہے اور مصری دیو مالاؤں اور تاریخی تذکروں میں بھی اسے بہتی حیبت اور جلال والا فیراؤن ظاہر کیا جاتا ہے لیکن ایک طویل سینسی تحقیقات کے بعد اس کی اصلیت منظر عام پر رہی ہے سامین مہرین اثار قدیمہ تاریخ دانوں سینس دانوں اور علم بشرہات مہرین نے مل کر ایک طویل تحقیق کی انہوں نے مصری شہر گیزہ میں فیراؤن کے مقبروں کے شہر میں موجود توتن خامد کے ڈانچے یعنی کہ فیراؤن کے ڈانچے اور باقیات پر جدید ٹکنالوجی کی مدد سے تحقیق کی اور طاقتور کمپیوٹروں سے بنائے گئے دو ہزار جسمانی ناکوش کی مدد سے اس کے جسم اور خند و خال کی تصویر تیار کر لی حقائق سے پردہ اٹھا تو معلوم ہوا کہ یہ فیراؤن قدر زنانہ جسم کا مالک تھا اس کا بایاں پاؤں ٹڑھا تھا اور بیماری اور کمزوری کی وجہ سے وہ چھڑی کے سہارے چلتا تھا فیراؤن کے والد اخلطون اور والدہ کے ڈی این اے نمونوں کے تجزیے سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس کے والدین آپس میں بہن بھائی تھے اور ان کے شرمناک تعلق سے اس کی پیدائش ہوئی تھی مہرین کا کہنا ہے کہ اس کے فیراؤن کی جسمانی خامیوں اور کمزوریوں کی وجہ بھی یہی تھا کہ اس کے والدین میں بہن بھائی کا رشتہ تھا سامین فیراؤن آج سے تقریباً پینتیس ہزار سال قبل مصر کا ایک جابر حکمران تھا سامین اس ویڈیو کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجئے گا ملتے ہیں ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے